وہ ہے پیارے ساکتھی ستائیس یہ ہوا پرمیشر میری جوتی اور میرا ادھار ہے میں کس سے ڈروں یہ ہوا میرا جیون کا دردگر ڈہرا ہے میں کس کا بھائی کھاؤں جاکو کرمیوں نے مجھے ستاتے ہم مجھ سے بہر رکھتے تھے مجھے کھا ڈالنے کے لئے مجھ پر چڑائی کی تب وہ ہی ٹھوکر کھا کر گر پڑے چاہے سینہ بھی میرے ویرود چھاو نہیں ڈالے تو بھی نہ ڈروں گا چاہے میرے ویرود لڑائی ڈھن جائے اس دشاہ میں بھی میں ہی آب بانتے نشچت رہ گیت سنیں گے پرمیشر کے نام کی مہمہ کے لئے آلے لیے سسٹر لینڈا پریسے اللہ پربھوکا کر دھنیا وان ہے میرے من پربھوکا کر دھنیا وان پربھوکا کر دھنیا وان اے میرے من پربھوکا کر دھنیا وان پربھوکی پاون نام کا کر دھنیا وان پربھوکی پاون نام کا کر دھنیا وان اُس کے اپکاروں کے لئے کر دھنیا وان اُس کے اپکاروں کے لئے کر دھنیا وان پربھوکا کر دھنیا وان اے میرے من پربھوکا کر دھنیا وان پربھوکا کر دھنیا وان اے میرے من پربھوکا کر دھنیا وان تیرے پاپوکا کر دھنیا وان اے میرے من پربھوکا کر دھنیا وان پربھوکا کر دھنیا وان اے میرے من پربھوکا کر دھنیا وان پربھوکا کر دھنیا وان پربھوکا کر دھنیا وان اے میرے من پربھوکا کر دھنیا وان اپنی سنتانوں پر کرتا ہے دایا اپنی سنتانوں پر کرتا ہے دایا بھرکتوں کو اپنی پریم و کرتا بھرکتوں کو اپنی پریم و کرتا پربکا کر دھنیا وار ہے میرے من پربکا کر دھنیا وار ہے میرے من پربکا کر دھنیا وار ہے میرے من میدان کی پھول سمان مرچا جاتا میدان کی پھول سمان مرچا جاتا پربکا کر دھنیا وار ہے میرے من 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 موسیقی 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 آئی پی سی کے جنرل پرسیڈنٹ پاسٹر جیکب جون کا بیٹا ہے ان کو اس اکلہوما پریئر لائن میں ہاتھ دک سواگت کرتے ہیں ہنیواد بہن ہر ایک بھائی بہن جو پرارکھا لائن میں ہیں آپ سب وہ کا پروی اشیو کے نام سے میں آپ سب کو نمسکار کہتا ہوں اور آپ کے سنگ مل کر ایک بار پر پرارکھا میں آرادنا میں جو ہمیں پرمیشن نے دیا ہے اس کے لئے میں پرمیشن کا بہت بہت لگ ذارو آج کی منن کے لئے میں بھجان سہیتہ سے کچھ واقعوں کو پڑھنا چاہتا ہوں اور اگر آپ کے پاس بائیبل اس وقت ہے میں آپ سے بیندی کروں گا کہ آپ میرے سنگ بھجان سہیتہ اس کی اکسٹ وی ادھیایا میں آ جائیں سام سکسٹی ون اور اس کی کچھ آیتوں کو ہم منن کریں گے اور میری پرمیش راج ہم سے جو بات کرنا چاہتا ہے پرمیش راج ہم سے بولیں اور بات کریں اس کی پہلی آئیت اس پرکار سے ہے ہے پرمیش راج میرے چلانا کو سن میری پرارپنا کی اور دھیان دے یہ جو بھجن ہے یہ دعوت راجہ کی دورہ لکھا ہوا ایک بھجن ہے اور اگر ہم اس کی اگر ہم بیک گراؤنڈ کو جاننا چاہیں تو کچھ اتحاس لکھنے والوں نے کہا ہے کہ یہ اس سمیں لکھا ہوا بھجن ہے جب راجہ دعوت کے پیچھے شاول پڑھا ہوا تھا اور شاول جو راجہ تھا اس سمیں وہ گبرائے ہوا تھا کہ دعوت کسی دن اس کے راجی کو چھین لے گا اور اس بھائے سے وہ کسی نہ کسی طرح دعوت کو ختم کرنا چاہتا اور اس کے پیچھے وہ پڑھا رہتا ہے اور یہ ایک سمیں ہے جب وہ اسے بھاگتا ہے اور وہ پرمیشر کے آگے گڑ گڑ آتا ہے کہ پرمیشر تو میری پراثنہ کو سن اس پرکار سے اس بھجن کے بارے میں کہا گیا ہوا ہے اگر ہم دعوت کے جیون میں دیکھیں تو دعوت ایک پراثنہ کرنے والا پرمیشر کا دعوت تھا تب ہی اس کا پہلی آیت کہتی ہے کہ اے پرمیشر میرے چلاہنے کو سن میری پراثنہ کی اور دھیان دے دعوت کے جیون کا ایک بہت بڑا ایک ایک شکتی جو اس کی زندگی کی بہت بڑی خوبی تھی وہ یہ تھی کہ وہ پرمیشر کی اپستیتی میں پرمیشر کی آرادنا اور پرمیشر کی پراثنہ میں وہ بہت ادھیک سمیں نکالنے والا ایک بیٹی تھا جب اس کی پتنی نے خود ایک سمیں کہا کہ تو پرمیشر کو انکار کر دے اس سمیں پر بھی اس کو اس کو تارتا ہے جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے اور میں اس کی اپستیتی کو کبھی نہیں بھول سکتا اگر ہم دعوت کے جیون میں دیکھیں جب وہ راجہ بن بھی گیا اس کے جیون میں جب اس نے پاپ کیا بیچ شبا کے ساتھ اور خدا کا جو نبی ہے جو ناتحان جو خدا کا نبی تھا وہ اس کے پاس اس کی محل میں آتا ہے اور اس کے اور انگلی اٹھا کر جب وہ کہتا ہے کہ دعوت تو نے خدا کے خلاف پاپ کیا ہے اور دعوت اس سمیں اسرائیل کا راجہ تھا اس کے پاس راجہ ہونے کے ناتے اس کے پاس شکتی ہے کہ وہ کسی وشتی کو کسی سمیں بھی ختم کرنا چاہتا ہے تو اسی سمیں اس کا قتل کر سکتا ہے اور جو نبی ناتحان کوئی سینہ پتی یا کوئی اپنے ساتھ سینہ پر لے کر نہیں آیا تھا جو دعوت اس کا سامنا نہیں کر سکتا تھا اگر وہ چاہتا تھا تو ناتحان کا گلاسی سمیں کٹ دیتا تھا لیکن اس کو پتا تھا کہ جو ناتحان جس بات کو بول رہا ہے وہ ناتحان نہیں لیکن ناتحان کے پیچھے پرمیشر کی آتما ہے جو اس کے کیے ہوئے پاپ کے بارے بھی دکھا رہی ہے اور اس لئے وہ اقدم سے اپنے اپنے موہ کے بل گر جاتا ہے اور وہ پرمیشر کی آگے گرگران لگتا ہے اور بجن سہیتا اور اگر اس کی 51 ادھیائے کو دیکھتے ہیں وہاں پر ہم اس کی پراتنا کو ہم سنتے ہیں کہ ہے پربو ہے پربو میں نے تیرے خلاف پاپ کیا ہے اور اس کی پراتنا یہ ہے کہ مجھے اپنی اپستیتی سے تو مت ہٹا میرے جیون سے تیری پویتر آتما کو تم سے نہ چھین لے دعوت کی پراتنا یہی رہتی ہے کہ ہے پرمیشر تو چاہے میرا راجی لے لے میرا سیحاسن مجھ سے لے لے لیکن پرمیشر تیری آتما کو تم میری جیون سے مت لے اس کو پتا تھا دعوت کو کہ جو کچھ اس کے پاس ملا ہے ایک دن وہ چروہا تھا لیکن آج پرمیشر نے اس کو اس دیش اسرائیل دیش کا راجہ بنایا ہے لیکن یہ جو اس کا ٹرانزیشن تھا کئی بار ہمارے جیون میں جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے جیون میں کچھ بلائیوں آجاتی ہے اگدم سے ہم جو اپنی حلیمی حالات سے اگدم سے پرمیشر ہمیں اٹھا کہ جب ہم بہت کچھ ہمارے پاس اگر سنساری طور پر دیکھیں بہت کچھ جب ہو جاتا ہے تو تم پرمیشر کا بھول جاتے ہیں لیکن دعوت اس سمیے میں بھی جب وہ راجہ بن جاتا ہے اس کے بعد بھی اس کو پتا تھا یہ سب کچھ نہیں ہے جبکہ اگر میرے اندر میرے جیون میں پرمیشر کی اپستیتیں نہیں ہیں تو اس سنسار کی کوئی چیز بھی کوئی مہت ہوئی لے آتی ہے اس بات کو وہ اچھے سے جانتا تھا اس لئے پرمیشر اس کو کہتا ہے کہ دیویڈ was a man of God's heart دعوت ایک ایسا وقتی تھا جو پرمیشر کے حردے کے قریب تھا اور دعوت کے ہی جو ہم دیکھتے ہیں اس کے ہی پیڈی سے پربو یشن مسیح کا جنم ہوتا ہے اس لئے دعوت کا جیون سے ہم ایک بہت بڑی بات سیکھتے ہیں وہ ایک وقتی تھا جس کو پرمیشر کے ساتھ پرارتنا میں اور آرازنا میں بہت ادھیک سمیہ نکالنے والا پرمیشر کا داستہ اور پربو یشن مسیح کے جیون میں بھی اگر ہم آئیں پربو یشن مسیح کے جیون میں بھی پربو یشن کی پرارتنا جیون کو بھی دیکھیں تو ان کے جیون سے ہم کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے لوکہ رسل سسمچار اگر ہم اس کے لوکہ کی سسمچار اس کے پانچویں ادھائے میں آئیں اور اس کی سولمی آئیس کو دیکھیں لوکہ اس کی پانچویں ادھائے اور اس کی سولمی آئیس کو دیکھیں وہاں پہ اس پرکار سے لکھا ہے کہ پرنتو جنگلوں میں الگ جا کر وہ پراتنہ کیا کرتا تھا یہ یشوی کے بارے میں لکھا ہے اور ایک اور آیت کو دیکھیں لوکا اس کی 21 ادھیائیں اور اس کی 37 اور 38 آیت لوک چیپٹر 21 ورڈس 37 اور 38 اس میں اس پرکار سے لکھا ہے پربو یشوی مسیح کے بارے میں کہ وہ دن کو مندر میں ابدیش کرتا تھا اور رات کو باہر جا کر جیتون نامک پہاڑ پر رہا کرتا تھا اور بھور کو تڑکے سب لوگ اس کو سننے کے لئے مندر میں اس کے پاس آیا کرتے تھے یہاں پر اگر ہم ان سکرپچرز کو ان ادھیائیں کو پڑھ کے دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ پربو یشوی مسیح اپنے دن کی ابدیش دینے کے بعد پرچار کرنے کے بعد لوگوں کو شکشہ دینے کے بعد وہ رات بھر پورا جا کے اس پہاڑ پر بیٹھ کے پراتنا کرتا تھا اکیلے پربو یشوی مسیح جب بلکل اکیلے تھے جب ان کے ساتھ چیلے نہیں ہوتے تھے جب ان کے ساتھ بہت بڑی بھیڑنی ہوتی تھی وہ اکیلے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے اپنے پتہ پرمیشر کے آگے پرارتنا کرتے تھے گڑ گڑ آتے تھے وہ تھا پربو یشوی مسیح کا پرارتنا جیون اگر ہم ایک اور چیزیں ان کے جیون میں دیکھیں اگر جب اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے پربو یشوی مسیح کے ساتھ کچھ لوگ تھے تب اس کا جیون میں اگر ہم پرارتنا دیکھیں کیسا اس کا جیون میں پرارتنا کو دیکھتے ہیں اگر ہم آئیں مطی رچس سپستع چار اس کی 26وا ہے اور اس کا چالیس ماہ آیت ماتیوی چیپٹ ٹرینٹی سکس آنڈ ورس فورٹی اس میں پربو یشوی مسیح اپنے چیلوں کے پاس آ کر ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ سو رہے ہوتے ہیں اور اس میں پربو یشوی مسیح اپنے چیلوں کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاک سکے جاکتے رہو اور پراتھنا کرتے رہو کہ تم پرکشہ میں نہ پڑھو آتما تو تیار ہے پرنتو شریر دولبر ہے تو آپ پر ہم دیکھتے ہیں کہ پرمیشن اپنے چیلے پترس یہنہ جو ہے ان کو وہ پروتسائیز کر رہے ہیں کہ وہ کچھ گھنٹے ان کے سنگ بیٹھ کے پراتھنا کریں تو جب دیکھیں جب پرویشمس کی اکیلے سے وہ رات بھر پورے بیٹھ کے اکیلے میں پراتھنا کرتے تھے جب وہ کچھ لوگ تھا ان کے بیچ میں چھوٹی سی سمو اس کے سنگ تھی اس کے چیلے اس کے سنگ تھی ان کو بیدار پروسائیز کرتے تھے کہ کچھ گھنٹے تو وہ اس کے ساتھ پراتھنا کریں اور ایک اور چیز ایک بڑا انٹریسٹنگ پیٹرن ہم پرویشن مسیح کے جیون میں دیکھ سکتے ہیں اگر ہم دیکھیں جب پرویشن مسیح کی آس پاس بہت بڑی بھی ہوتی تھی تب ان کا پراتھنا کہتا ہوتا تھا وہ اگر ہم دیکھیں تو بلکل سنشپت ہوتا تھا بلکل چھوٹا سا ایک سنشپت پراتھنا ہوتا تھا یہنہ رچی سسمہ چار اگر اس کی گیارویں ادھیائے میں آئے اور اس کی اکتالیس میں اور بیالیس میں آئیتوں کو اگر ہم دیکھیں جان چیپٹر الیون ورڈس 41 اور 42 یہ اس سمیں کا گھٹنا ہے جب پرویشن مسیح لازر کو مرتیوں سے جلا رہے تھے وہ ہمیں پتا ہے اس میں کیا انسیڈنٹ ہوا تھا کہ لازر مرے ہوئے چار دن ہو گئے تھے اس کو رکھ دیا گیا تھا اسے دفنا دیا گیا تھا لیکن پرویشن مسیح اس کو اس جگہ سے جلا رہے ہیں لیکن پرویشن مسیح کی وہاں پہ ہم ایک پرارتنا کو دیکھتے ہیں جو پرویشن مسیح کرتے ہیں اگر اس پرارتنا کو دیکھیں گے پرویشن مسیح کیول دو واقعے پتہ پرمیشن کو کہتے ہیں اور ایک واقعے لازر کو کہتے ہیں اور اگر آیتوں کو پڑھے تو یہ وہاں پر اس پقار سے لکھا ہے تب انہوں نے اس پتھر کو اٹھایا یشو نے آنکھیں اٹھا کر کہا ہے پتہ میں تیرا دھنیواد کرتا ہوں کہ تُو نے میری سن لی ہے میں جانتا ہوں کہ تُو صدا میری سنتا ہے پر انتو جو بھیڑ آس پاس کھڑی ہے ان کے کارن میں میں نے یہ کہا جسے کہ وہ وشواس کرے کہ تُو نے مجھے بھیجا ہے یہ کہہ کر اس نے بڑے شرط سے بکارا ہے لازر نکلا تو اس واقعے اس نے اپنے پتہ پرمیشن سے کہا ایک واقعے اس لازر سے کہا اور لازر باہر آ گیا تو جب بہت بڑی بیرتی ایک شنشپت پرارتنا بہت بریف پرارتنا پر بیشمسی کرتے ہیں اور اس میں دیکھیں کتنا بڑا اس کا اثر وہاں پر نکلتا ہے اس کا یہ چھوٹا سا پرارتنا کرنے کے باوجود بھی اتنا بڑا اثر کیوں پربو یشمسی کی جیون سے ہوتا تھا وہ یہ تھا کیونکہ جب وقتی کا جیون میں جب وہ اکیلے ہوتے تھے جب انہیں کوئی سنسار کا کوئی وقتی دیکھنے والا ہوتا نہیں تھا اس سمیں وہ گھنٹوں بھر بیٹھ کے اپنے پتہ پرمیشن کے آگے پراستنا کرنے والے تھے یہنہ اگر اس کی چھویں ادھیائے اور اس کی گیارویں آئیت کو پڑے جان چپر سکس این ورس الیون وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پربو یشمسی پانچ ہجار لوگوں کو جب وہ لوگ پرمیشن کی وچنوں کو سننے کے بعد جب وہ بڑے بھوکی حالت میں وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں تب پربو یشمسی ایک روٹی کو لیتے ہیں اور روٹی کو دھنیوات کر کے لوگوں کے بیچ میں بانتے ہیں وہاں پر پربو یشمسی نے بہت بڑا کوئی لمبا پراتم نہیں کیا صرف وہاں پر وچن کہتا ہے کہ پرمیشن نے روٹی کو لیا اور اس کا دھنیوات کیا اور لوگوں کو بانت دیا اور وہ سب لوگ جتنے آئے تھے وہ سب لوگ نے اس سے کھایا اور اس کے ساتھ وہ ہی نہیں اس کے بعد اس کے بعد قریب بارہ جو توکرے جو کھانا تھا جو روٹی اور مچھی تھی وہ بچ گئی تھی تو اتنے بڑے بڑے آمرتھی کام پربو یشمسی کی کیول چھوٹے سے پراتنا کے دورہ ہو جاتا تھا ان سب کے بیچے کیا گفت رازتہ وہ یہ تھا کہ پربو یشمسی کا جیون کا جو پراتنا تھا جب کوئی بھی نہیں دیکھتا تھا تب وہ پرمیشور کے آگے گھنٹوں پر بیٹھ کے اس کے ساتھ سمیں گزارنا چاہتے تھے اور اس کے ساتھ سمیں سپنٹ کرنا چاہتے تھے اگر ہم اپنے مسیحی لوگوں کو دیکھیں کئی بار ادھارن کی طور پر دیکھیں ہم پربو یشمسی کا اگر لائف میں دیکھیں تو پرمیشور کا جو جیون میں جو پراتنا جیون تھا وہ انورسلی انورسلی پرپورشنل it was انورسلی پرپورشنل to people around him جسنے ادھک بیڑ ان کے سامنے ہوتی تھی ان کا پراتنا اتنا چھوٹا ہوتا تھا لیکن جتنا کم بیڑ ان کے پاس ہوتی تھی ان کی پراتنا اتنا لنبا ہوتا تھا جب کم سے کم لوگ ان کے ساتھ ہے جب ان کو کوئی دیکھنے نیمالا نہیں ساتھ ان کی پراتنا ان کا سمیں جو پرمیشور کے ساتھ گھنٹوں گھنٹوں پر ساتھا لیکن جب بہت بڑی بھیڑ تھی ان کی سامنے چھوٹا سا پراتنا تھا لیکن اس میں اتنا سامت نکلتا تھا لیکن کئی بار ہمیں بڑی ایک انونی بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ مسیحی لوگوں کے جیونوں میں کئی بار ہم دیکھیں کلیشہوں میں ہم کو دیکھنے کو کیا ملتا ہے لوگوں کی پراتنا جب پبلک کمیونٹی میں ہوتی ہے یا گرجہ گروہ میں ہوتی ہے تو اس طرح میں وہ بہت لمبا پراتنا کرتے ہیں لیکن جب ان کا وقتی جیون میں پراتنا کا سمیں آتا ہے تو وہ بلکل بھی سمیں پرمیش کے ساتھ بجارتی نہیں دیں وہ بلکل ان کا جو ان کا فارمولا ہوتا ہے وہ ہے directly proportional to people around us our prayer life has become directly proportional to people around us if we have more people our prayer would be longer if we have few people our prayer would be shorter if we have no people there won't be a prayer at all اگر ایسا ایسا pattern ہمارے جیون میں ہو تو ہمارا جیون بیعت ہے دیکھیں ایک بات سمجھنا ہے کہ جو ہمارا corporate prayer ہے ہم سب لوگ جب مل کر پراتنا میں آتے ہیں اور آرادنا میں بیٹھتے ہیں اس میں بہت بڑی سامرت ہے پرمیشر کا وچن ہمیں سکھاتا ہے ہمیں ایسا سمیں کرنا چاہیے اور ہمیں ایسا مل کر کیونکہ وچن کہتا ہے دو یا تین جن جب مل کر وہ میرے نام سے اکھٹے ہوتے ہیں تو میں ان کے بیچ میں حاضر ہوں پرمیشر کا ایک وائدہ ہے ہمیں اس سمیں ادھک ادھک سمیں پرمیشر کے ساتھ پراتنا میں گجانا چاہیے یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور ہمیں لگاتا رہ سکتا کرنا چاہیے لیکن سمسیا یہ ہے جب ہماری پراتنا کیول public life میں رہ جاتی ہے ہمارے وقتی کے جیونوں میں ہمارے پیار پراتنا ہمیں دیتا ہے لیکن صرف public life میں اگر ہمارا پراتنا رہتا ہے تب سمسیا ہے ہم مسیح ہونے کے ناتے ہمیں اپنے جیونوں کے پرات کے دیکھنا ہے کہ ہمارا جیون ہمارا جو personal life ہے جب ہمارا سمیں کھیول پربو یشو مسیح کے ساتھ ہے کھیول پتا پرمیشر پراتنا کے ساتھ ہے تب ہمارا جیون کہتا ہے that is more important that is what دعوید کی جیون میں بھی ہم وہی دیکھتے ہیں کہ دعوید ایک وقتی تھا جس کو پرمیشر کے آگے سمیں گزارنے میں بہت بڑی خوشی اور آنند ہوتا تھا اس لئے وہ پرمیشر سے آگے کہتا ہے کہ ہے پرمیشر ہے پرمیشر تو میری سب کچھ مجھ سے چھین لیں میرا راج میرا سنیحہ سن سب کچھ لیکن تیری آتما اور تیری اپسیتی میرے جیون سے نہ جانے پائے ایک اور آیت اس کے اگر ہم آگے پڑھیں اسی بھجن سہیتہ جو ایک سٹھویں بھجن سہیتہ میں اگر آپس آتے ہیں اسری اور چوتھی آیت میں اس پرکارتے لکھا ہے کیونکہ تو میرا شرنستان ہے اور شترو سے بچنے کے لئے میرا اونچا گڑ ہے اے تیرے تمبو میں یوگانی یوگ بنا رہوں گا میں تیرے پنکھوں کی اوٹ میں شرن لیے رہوں گا وہ کہتا ہے کہ پرمیشر تو میرا شرنستان ہے کئی بار ہم اپنے جیونوں میں پرمیشر کو اپنا شرنستان نہیں مانتے کیوں کیونکہ ہم پرمیشر کی سامرت کو اپنے جیون میں جان نہیں پاتے پرمیشر کا وچن کہتا ہے پرمیشر کا جو ایک دن ہے وہ منشے کے ہجار دنوں کے سمان ہے کئی بار اگر ہم پرمیشر کی سرشتی کو ہی دیکھیں پرمیشر کے جس مہان روپ کی جس سرشتی پرمیشر کی ہے اس کو دیکھیں پرمیشر کا پرمیشر نے جب آکاش بھوم انڈل سب کچھ بنایا اس میں ہم اگر پڑتے ہیں تو وہاں پر اس پرکار سے لکھا ہے کہ پرمیشر نے تاراگن کو بھی بنا دیا اگر انگلیش میں ایک ٹرانسلیشن میں اس پرکار سے لکھا ہے کہ ناسا میں جو سائنٹسٹ ہے وہ قریب ایک میل لمبا ٹیلیسکوپ لے کر وہ دیکھ رہے ہیں اور ان کو وہ پول دے ہیں کہ ہم نے دیکھو ہم نے نیا ایک پلانیٹ ایک سٹار وہ فائنڈ آؤٹ کیا ہے جو قریب ایک ٹرلین لائٹ یر دور ہے اور قریب اس کا ڈائیمیٹر دو لاکھ چوراسی ہجار مائل ہے اور اس کا جو ویٹ ہے وہ قریب ٹو اسٹو ٹین ٹو پاور تھٹی کیجی اس کا ویٹ ہے وہ ناسا والے اس کے بارے میں اتنا عدیق ورنن کرتے ہیں لیکن پرمیشر کیا کہتا ہے کہ میں نے ان کو بھی بنایا اتارا گن کو بھی بنایا مطلب اس کے کیول بولنے کے دوارہ اتنی بڑی سرشتی ہوگی تو اس پرمیشر جس کے بولنے کے دوارہ ہی اتنی بڑے بڑے کارے ہوئے ہیں وہی پرمیشر کو ہم اببہ اور پیتہ کر کے بکارتے ہیں جب ہمارا اببہ پیتہ اتنا مہان اور سامرتی ہے تب ہمارے جیون میں چھوٹی چھوٹی سمجھیں آتی ہیں ہم ان سے دیکھ کیوں گبرائیں ہمارا پرمیشر کوئی ایسا پرمیشر نہیں ہے جو کنچو کے ساتھ کھیلتا ہے ہمارا پرمیشر ایسا پرمیشر ہے جو پہاڑوں کو اس کی کہنے کے دوارہ وہ پہاڑ سمجھ در میں جا کے ملتے ہیں ہمارے جیون میں ہمیں جاننا ہے کہ ہمارا پرمیشر ہمارے جیون میں کون ہے اور جب ہم پرمیشر کی مہانتوں کو اپنے جیون میں جان پائیں گے اس کی سامرک کو ہمارے جیون میں جان پائیں گے تب ہم کہہ پائیں گے سچی میں کہ پرمیشر تو میرا شرنستان ہے اور تو میرے لئے ایک اونچا گڑ ہے اور مجھے سنسا کا کوئی بھی سامرک مجھے تیرے سامنے گرنے ہی نہیں دے سکتا آخری ایک آئیت جو میں اس بھجن سنگتہ سے پڑھ کر سمجھ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اس کی آٹھویں آئیت اس میں لکھا ہے اس پرکار میں سرودہ تیرا نام کا بھجن گیا گیا کروں گا اپنی منتیں ہر دن پوری کیا کروں گا یہ یہ دعوت کی پرارتنہ ہے کہ ہی پرمیشر میں ہر سمیں تیرا بھجن گیا کروں گا اور جو خداوند میں نے جو منتیں مانگی ہے خداوند تیری تیری اپسیتی میں میں ان کو پورا کروں گا ہمارے جیون میں بھی یہی پرارتنہ رہے کہ پرمیشر میرے وقتگر جیون میں دعوت کے سمان خداوند ہو سکتا ہے کہ میں نے بھی پاپ کیا ہے میں نے بھی خداوند تیرے خلاف تیرے وچنوں کے خلاف کچھ غلط کام کیا ہے خداوند لیکن پرمیشر میں گرگر آتا ہوں کہ پرمیشر کہ مجھے واپس اپنے اس اپسیتی میں لیا پرمیشر تیری پویتراتمہ مجھے جیون سے چھوڑ کے نہ جانے پائیں اور خداوند میں اپنے جیون سے سرودا تیری نام کا بھجن گانا پائے گا اگر ہمارے جیون میں یہ ایک ایک ہمارے جیون میں ایک پشتاوی کا ہردے ہو اور اگر ہمارے جیون پرمیشر کے ساتھ سمیں گجارنے کے لئے تیار ہے تو پرمیشر ہمارے جیون سے جو کارے کرنے والے ہیں وہ ہمارے سوچنے اور ویچارنے کے پرے ہیں جب ہمارے جیون میں ہماری ہماری پرائیورٹی ہماری جو جو امپورٹنس ہے وہ جب پربو بن جاتے ہیں تب پرمیشر ہمارے جیون سے اس کے نام کو گلوری فائی کرنے جاتے ہیں تو میری پرامیشر یہی ہے کہ ان بچنوں سے پرمیشر ہم سبوں کو بیدار کریں اور پرمیشر ہم کو سہائتہ کریں کہ آنے والے دن میں ہم پرمیشر کے سنگ اور اس کی پرارتہ میں اس کی اپسیتی میں بڑھنے پائیں اور پرمیشر ان بچنوں سے آپ سبوں کو آشش دیں تینکیو 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 بردر سام پرمیشر کا دھنیواد ہو پرمیشر کے بچن سے سننے کے لئے پرمیشر نے ہمیں بھی سہائتہ کیا ہے اس پرمیشر کے گیان میں بڑھنے کے لئے پرمیشر کی اپسیتی میں سدا رہنے کے لئے پرمیشر سانتی دینے والا پرمیشر ہے اس پرمیشر کو حالیلیا اور ہم آگے بڑھنے کے لئے پرمیشر ہم سے سدا سہائتہ کریں سام سکسٹی ون سے بھائی نے ہم سے بات چیت کیا ہے حالیلیا اس بچن کو پھر سے ہم منند کریں حالیلیا یہ میسیج آپ کو یوٹیوب میں آلیا اویلیبل ہوگا آپ اکل ہمارے پریئر لائن سنیں اور دوسروں کو بھی یہ شیئر کریں تاکہ ہم پرمیشر میں آگے بڑھیں حالیلی سامر لائن میں آئے ہوئے کوئی بھی حالیلوی حالیلوی پرمیشر کا دھنے واد و آج رات میں بھی پرمیشر نے ہمیں جائے دیا ہے ہندی پرلان کے دوارہ پرمیشر کی ستوٹی مہمہ کرنے کیلئے پرمیشر نے جاؤ سردیش کے لئے ہم سب مل کر بولے حالیلوی 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 그러니까 دوسروں эконом CFP SAM کے پرمیشر یا جاڈ area حالیلوی اور لئے میرے لئے بھی طرح ہم نید رہی جو بھرنے امید دوسروں پرمیشر عمدف живот شکریہ شکریہ مج میں اللہ موسیقی موسیقی آبی جا آتو آبی جا یہ شکو سار تھا زندگی کا آب و راسطہ یہ شکو سار تھا آبی جا آتو آبی جا یہ شکو سار تھا زندگی کا آب و راسطہ یہ شکو سار تھا موسیقی 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 موسیقی